تو والدین اپنی اولاد کے لئے دعا کریں اور عادل امام اپنی رعایہ کے لئے دعا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے حق میں اور مشایخ کی دعا اپنے مریدوں کے حق میں اور بڑوں کی دعا اپنے چھوٹوں کے حق میں سب کی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون بڑا اور کون چھوٹا لیکن ظاہر قائدے کے اعتبار سے جو بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کے لئے جب دعا مانگتے ہیں تو دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے لئے دعا کی گئی تو انہیں اتمنان خوشی بھی ہوتی ہے کہ اپنی دعاوں میں یاد رکھا اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے ہاں قبولیت بھی ہے کیونکہ اللہ نے یہاں پر اشارت فرمایا ہے کہ صلی علیہم ان کے لئے دعا بھی مانگئے اِنَّا صَلَا تَكَ سَقَنُ اللَّهُمْ آپ کی دعاوں سے انہیں بہت سکون ملتا ہے اس ایک آیت میں کتنے ہی مسائل آگئے گناہوں کے اعتراف کی فضیلت آگئی اور قبولیت کا آگیا کہ جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اللہ اس کے اعتراف کو قبول بھی فرما لیتا ہے صدقے کی برکتیں آگئیں کہ صدقہ کرنے سے کیا برکات حاصل ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو جو قبول کیا ہے اس کا ثواب فائدہ یہ سب چیز علم یعلم کیا نہیں جانتے علم یعلم کیا جانتے نہیں ہیں یہ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ انہیں معلوم نہیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا ہے کہ انہیں معلوم نہیں یعنی یہ جان نہیں چکے آپ کی تعلیم سے اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں کہ اب تک معلوم نہیں ہو پایا انہیں یعنی ہو گیا ہے معلوم یہ سب جانتے ہیں مراب یہ ہے اللہ قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے اپنے بندوں کی خطائیں اللہ ہی معاف فرماتا ہے اللہ یہ جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے زور دیکھے بتایا ہے کہ توبہ کے قبول کرنے کا تعلق اللہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں اور دعا دینا تم لوگوں کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تمہارے صدقوں کو وصول کرنا ظاہری طور پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے ساتھ ہے لیکن حقیقت میں وہ بھی ہمیں قبول کرتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے نتیجے میں جب آپ دعا دیں گے کہ غزہ تبوک میں نہیں گئے اللہ انہیں معاف فرما دے تو اللہ نے فرمایا اللہ ہوا یقبل الطوبت آن عبادہی اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی دعا کو قبول اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور یہاں پر بہت بڑی چیز آگئی کہ اللہ تعالی نے توبہ کی قبولیت کی نسبت اپنی طرف فرما دی کہ اللہ نے ان گناہگاروں کی توبہ قبول کر دی ہے ان صحابہ رضی اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما دی اللہ تعالی نے اپنی چار صفات کا اس بات اس ایک آیت میں کیا ہے پہلی بات یہ کہی ہے ان میں سے اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور یہ قبول کرنا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جتنی مشرق اقوام ہیں حتیٰ کہ یہ آپ کے گرد و پیش میں جتنے کرسچنز ہیں ان سب کو آپ دیکھ لیجئے کہ گناہ معاف کر دینے کا حق یہ پادریوں کو ہے یہ فادرز جو ہیں گناہ معاف کر دیتے ہیں کھڑکی کھلی ہوئی ہے جائے اپنے گناہ کا اعتراف کرے پیسے دے گناہ معاف یہی ہوتا ہے اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں آئے کہ توبہ کو قبول کریں جب قبولیت توبہ آئی ہے اللہ نے اپنی طرف بات کر لی ہے اللہ تعالی نے کہا ہوا وہ اللہ ہی کی ذات ہے بس توبہ کو وہ قبول کرتا ہے عن عبادی اپنے بندوں سے درمیان میں کوئی واسطہ کوئی وسیلہ نہیں رہا اتنی ہی بات حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا کہ حضرت آپ بیعت کر لیتے ہیں لوگوں کو اور بہت آسانی سے کس وجہ سے انہوں نے کہا میں بیعت کرتا ہوں اس دیت سے کہ ایک مومن آدمی مخلص میرے پاس آتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے تو جب میں اس کی بیعت میں توبہ کے الفاظ کو دوہراتا ہوں تو میں اپنی طرف سے توبہ کر رہا ہوتا ہوں وہ اپنی طرف سے توبہ کر رہا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اس کی توبہ کے ساتھ میری توبہ بھی مل جائے اللہ مجھے بھی معاف کرتا ہے اتنے بڑے شیخ اتنے صاحب علم اور توازو اور اپنی آجزی کا یہ حال ہے کہ جو گناہگار توبہ کرنے آیا ہے فرماتے تھے میں اس کے ساتھ توبہ کے الفاظ بڑھتا ہوں تکہ اللہ اس سے معاف کر دے مجھے بھی معاف کرتا اور فرماتے تھے کہ بھائی میں اس لیے لوگوں کو رد نہیں کرتا کہ میں اس کی توبہ پہ گواہ بن جاؤں یہ میری توبہ پہ گواہ بن جائے قیامت میں اگر کہیں گواہیوں پہ مسئلہ آ جائے تم دونوں ایک دوسرے کی گواہی دیں کہ اللہ ہم نے توبہ کی یہ ہے اللہ سے توبہ کرتا ہی رہے استغفار پڑھتا رہے مانگتا رہے سورہ انفال میں گزراتا کہ کافر ہونے کے بوجود استغفار کا انہیں نفع دنیا میں پہنچا آیا تھا نا کہ اللہ انہیں کیوں عذاب نہیں دیتا اس لیے کہ آپ موجود ہیں اور اس لیے کہ یہ خدا سے معافی مانگتے رہتے ہیں مشرقین مکہ ایک بات ہو گئی دوسری بات پھر رہی ہے وَيَا خُضُ السَّدَقَات اور اللہ ایسا ہے کہ وہ صدقوں کو لے لیتا ہے خدا ان چیزوں کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالی قبول کرتا ہے یعنی اس میں برکتیں دے دیتا ہے صدقے کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالی ان لوگوں کو مایوس نہیں لوٹاتا اور اللہ تعالی ان کے مال میں برکتیں نازل فرما دیتا ہے قبول کرنے کے مفہوم میں یہاں پر اخذ جو ہے یہ قبول کرنے کے معنی میں ہے کہ اللہ ان کے انفاق فی سبیل اللہ کو قبول کرتا ہے پیسے بھی ہوگئے وَأَنَّ اللَّهُ اور تیسری صفت پھر لے آئے ہیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے خوب تبواب خوب تبواہ قبول کرنے والا یہ جو تبواب ہے بہت مبالغے کا سیہا ہے یعنی اللہ اپنے بندوں کی تبواہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے بار بار رجوع بار بار معذرت اللہ اسے قبول کرتا ہے الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے اور رحمت بھی ساتھ ساتھ نازل ہوتی جاتی ہے تم اللہ سے معافی مانگتے رو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا رہے وَقُلُ اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے عِمَلُو عمل کرتے رو اب تم نے عامال کرنے ہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے آئندر زندگی کے لئے کہ دل میں نفاق اور ایمان کا ذوق اس سے بڑا علاج کوئی نہیں ہے کہ اسے آخرت کی طرف توجہ دلائی جائے کہ آخرت کی بات دیکھو وَقُلِ عِمَلُو اور آپ انہیں کہ یہ تم عمل کرتے رو فَسَيَرَ اللَّهُ انقریب اللہ دیکھے گا یہ جو سین ہے نا یہ انقریب کے معنی میں ہے اللہ تعالیٰ انقریب دیکھے گا یعنی آخرت میں خدا تعالیٰ دیکھے گا ابھی کے معنی میں اگر لے دیا جائے تو مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں ابھی تمہارے اخلاص اور تمہارے نفاق تمہارے ایمان ان سب چیزوں کا امتحان ہو جائے گا تم بس اب اپنا کام کرتے رو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ تمہارے عمل کو اللہ دیکھیں گے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے وَالْمُمِنُون اور ایمان والے دیکھیں تم تبوک میں نہیں گئے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھیا ہے اب معافی ہو گئی اب عمل شروع کر یہ ہے طریقہ اکار آدمی سے اب گناہ ہو جائے ایک بار اچھی طرح معافی مانگ لے بس معافی مانگنے کے بعد اپنے کام میں لگے یہ تھوڑا ہی ہے کہ روز اسی کچھے چٹھے کو کھول کے بیٹھ جائے کیا یہ گناہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا بھی ختم ہوئی بات اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرے بھل گیا چلا گیا معاف ہوا آگے چلو شیطان ان گناہوں میں اُلجھائے رکھتا ہے انسان کو حتیٰ کہ علیہ عزباللہ کبھی کبھی ان گناہوں کی لذرت یاد دلاتا ہے ان گناہوں کے فائدے یاد دلاتا ہے کہ جوہاں کھیلائے تھے اتنا فائدہ ہو گیا تھا اب توبہ کی بجائے وہ اُلٹی طرف کو شیطان لے جاتا ہے وہ کہتا ہے پھر کھیلو پھر ایسی حرکت کر اس لیے ایک بار توبہ کر لی پھر کیا پھر آگے یہ بات اللہ نے فرمایا اب عمل کرو اور دیکھو تمہارے عمل اللہ دیکھیں گے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے ایمان والے ابھی دیکھ لیتے ہیں دنیا کی زندگی میں اب تم کتنے اچھے ہوتے ہو وزت ابو لباوہ رضی اللہ عنہ وغیرہ تو پہلے بھی مخلص صحابہ رضی اللہ عنہ تھے اور پھر تو اور زیادہ اخلاص ہو گیا اس ذات کی طرف جو جاننے والی ہے چھپی ہوئی چیزوں کی بھی اور جو چیزیں ظاہر ہیں ان کو بھی جانتی ہے تم پھیرے جاؤ گے چھپے اور کھلے دونوں کے واقف کے پاس اور چھپی اور کھلی نیکی اور گناہ سب کو جاننے والی ایک ہی ذات ہے فَيُنَبِّئُكُمْ وہ تمہیں بتائے گا بِمَاكُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم اب تک کیا کر رہے تم اب تک کیا کرتے رہے ہو یہ سب چیزیں اللہ تمہیں بتا دے گا سب چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گے ایک ایک بات کھل کے آ جائے گی جو کچھ کرتے رہے ہو تبوک کا قصہ ختم ہوا آئندہ کپنے آمال درست کر لو یہ ہے مومن کا کام کرنے کا طریقہ کہ ایمان والے لوگ وہ ایسے ہی کام کرتے ہیں کہ گناہ ہو گیا توبہ کر لی اب اچھائی کی کاموں کی طرف پھر چل پڑے پھر اللہ سے معافی مانگنی گناہ ہوا پھر نیکی کا کام کرتے رہے وآخرونہ اور اب یہ آئی ہے وہ تیسری جماعت شروع میں عرص کیا تھا نا کہ ایک جماعت وہ جو عمومی صحابہ رضی اللہ عنہ میں پھر دوسری جماعت وہ جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا یہی تھا نا پھر تیسری جماعت یہ ہے اور اس تیسری کا تذکرہ پھر آگے چل کر آئے گا وآخرونہ اور کچھ ابھی باقی ہیں کچھ لوگ اور بھی ہیں مرجعون وہ کیا کرتے ہیں بعض ایسے ہیں مرجعون جو انتظار میں ہیں ڈھیل میں ہیں جن کا معاملہ بھی مؤخر ہے لِعَمْرِ اللَّهِ اللہ کا حکم ان کے بارے میں کیا ہے ابھی تک اس انتظار میں ہیں اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ چاہے تو اللہ انہیں سزا دے وَإِمَّا يُتُوبُ عَلَيْهِمْ اور خواہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے اب یہ مومنین کا ایسا دبکہ آ گیا کہ قاہدی سستی اس کی بنا پر غزرہِ طبوق میں نہیں جا سکے اور ان اللہ کے بندوں کا بڑا عجیب حال ہے تھوڑا سا تو اب درز کرتے ہیں باقی تفصیل آگے آ رہی ہے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی پر ایک طرف یہ تو بالکل منافقین کی طرح بہانے نہیں باندھے کوئی عذر نہیں تراشا اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ اپنے آپ کو کوئی سزا دینے لگتے ستونوں سے باندھ دیتے جیسے ابھی حضرت بولواوہ رضی اللہ عنہ کا قصہ گزرا ہے نہ یہ کیا نہ وہ کیا چھوٹ کتن نہیں بولا اپنے آپ کو سزا وہ بھی نہیں دی بس حاضر ہوئے اور سیدھی اور صاف بات عرض کر دی کہ اللہ کے رسول یہ ہو گیا اتنی پیارے لوگ تھے یہ اتنی زبردست شخصیات ہیں اور دو بدری ہیں ان میں دو تو بدری ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ اور صاف بات عرض کر دی کہ اللہ کے رسول یہ ہو گیا اور ہونا بھی یہی شاہیے انسان کچھ ہے یہ صاف بات کرے تاکہ دوسرا بھی دھوکے شبے میں نہ رہے خود بھی دھوکے شبے میں رکھنے کا کوئی گناہ نہ لے اور انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تم بھی وحی کا انتظار کرو ان کو وحی کا انتظار تھا ان کے لئے نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گریں کھول دی اور یہاں پر معاملہ خوف اور امید کے درمیان اللہ نے دھیل دے دی اللہ نے فرمایا اور کچھ ایسے ہیں جو بھی تک دھیل میں ہیں لِعَمْرِ اللَّهِ خُدَا کے معاملے کا انتظار کر رہے ہیں اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا سزا دے گا چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا یہ تردد کا جو کلمہ ہے نا امہ اگر اللہ چاہے تو اللہ کو تو علمی ہے کہ اللہ نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے آپ کی زبان کے محمدیہ نازل کیا گیا ہے کہ ہم چاہیں تو عذاب دیں چاہیں تو معاف کر دیں بندوں کو تعلیم البتہ یہ ملی کہ اللہ سے اچھی امید رکھے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی بڑا علم والا ہے ہر ہر ایک آدمی کے اخلاص اس کے درجے سے واقف ہے علم والا ہے خوب جانتا ہے کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا لوگوں نے کرنی تعلیم ہمیں یہ ملی کہ اللہ کے ساتھ تعلق اخلاص کا امید کر رکھو بس کبھی بھی اللہ سے امید نہ توڑے اللہ نے مضمت کی ہے ایک جگہ ان منافقوں کی اور جرم کیا بیان کی ہے اللہ تعالی میں فرما ہے ذن نسو میرے بارے میں نا امید ہو گئے تھے مجھ سے نا امید ہو گئے تھے سورہ فتح میں فرمایا ہے کہ ایسے نالائق ہیں مجھ سے نا امید ہو گئے تھے یعنی میں ان پہ مہربانی نہ کروں یہ بھی کوئی تک بنتی ہے تو اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہونا یہ مستقل گناہ ہے کبھی اس گناہ میں نہ پڑے ہمیشہ یہی اللہ سے خیال رکھے کہ مالک انشاءاللہ کرم ہو جائے گا معافی ہو جائے گی احسان فرما دیں گے اور سب گناہ دو دیں گے اور کوئی وقت ایسا آئے گا جس وقت میں اگلی پسلی ساری کسریں نکل جائیں رات بھر کھڑا رہے سار سردیوں کی طویل رات میں اور کسی کسی کو صرف ایک نظر دیکھنا ہو اور اس کی محبوبہ کہہ دے کہ رات کو کسی بھی وقت میں اوپر سے کھڑکی کھولوں گی اور تمہیں دیکھوں گی ایک بات ساری رات کھڑا رہے گا اگر محبت ہو فسک نہیں فسک تو ایسے ہی ہے بےہودگی تو رات بھر کھڑا رہے گا اور اگر پوری رات کھڑا جائے اور ایک بار کھڑکی کھول جائے نا وہ کوئی ہس دے تو دل ایسا باغ باغ ہوتا ہے سارا دن مودھ ٹھیک رہتا ہے خوش رہتا ہے اب کون جانے کی کس چیز کی خوشی ہے کسی کو بتا دی نہیں پاتا اور وہ خوشی چھپتی بھی نہیں بس ایسے ہی ہے ساری زندگی کھڑا رہے ایسے ایسے گناہوں میں پڑ گیا ہے کہ اس جیسا کوئی گناہ گاد نہ ہو ساری زندگی کھڑا رہے کہ شاید موت کے وقت کسی وقت ایک مرتبہ جھانک لیں گے وہ جھانک بھی دیتے ہیں اور خوش بھی کر دیتے ہیں ان سے ناومیدی کس بات کی بھئی وہ تو اتنے مہربان ہیں اتنی انعیات ہیں ان کی اللہ نے اسی لئے فرمایا کہ ابھی کچھ لوگ اس انتظار میں بارے میں کوئی حکم بھی نازل نہیں کیا اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے اس تیسرے گروہ کو پھر لائیں گے آگے چل کے وہ آخری بات ہو جائی اور اس میں استقاب ابن مالک ہیں اور حلال ابن عمیہ ہیں اور مرارہ بن ربی ہیں یہ مرارہ بن ربی اور حلال ابن عمیہ رضی اللہ عنہما یہ تو بدری ہیں بڑے پائے کے لوگ تھے استقاب ابن مالک رضی اللہ عنہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے نہیں ہیں مگر ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رہے ہیں یہ قاب ابن مالک حدیث ابھی آئے گیا آپ سے حض کریں گے یہ قاب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بدر میں بھی جاتا مگر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافلے کے لئے تشریف لے گئے تھے اس لیے میں پیچھے رہ گیا یہ انہوں نے تصریح کیا اس روایت یہ تین ہیں ان کے بارے میں آگے آئیتیں کاتی ہیں واللزین تخذو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر شروع کیا ہے اس سازش کا جو مدینہ منورہ میں ہو رہی تھی اور ایک سو چھے نمبر آئیت سے ایک سو دس نمبر آئیت تک اللہ نے دو مسجدوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے دو گروہوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور یہ چار آیات اللہ نے ان کے بارے میں نازل کی ہو گیا رہا تھا حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے اور حنزلہ جو ہیں یہ غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں یہ واحد صحابی رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں فرشتوں نے غسل دیا کوئی ایسا آدمی نہیں سنا ہے یہ سب نے پھر تو نہ بیان کرو گر سب نے سنایا تھا کروں بیان اچھا یہ واحد صحابی رضی اللہ عنہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا عہد میں یہ شہید ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے میں ہنزلہ کو دیکھتا ہوں فرشتے اس جنت میں لے جا رہے تھے اور اس سے پہلے شہادت کے بعد فرشتوں نے عالم برزخ میں جنت میں لے جانے سے پہلے اسے غسل دیا یہ کیا وجہ ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ سے پوچھا تو انہیں نے کہا اللہ کے رسول ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور یہ اسی حالت میں تھے غسل کے لیے بیٹھے تھے اور آپ کا حکم آ گیا کہ چلو تو یہ غسل کیے بغیر ہی شل پڑے تھے آپ کے حکم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے تو میں بھی کہوں کہ فرشتوں نے اسے جنت میں جانے سے پہلے غسل کیوں دیا ہے یہ اتنے شرف کے آدمی تھے اور ان کے والد پکا منافق کوئی قصر نہیں اس نے چھوڑی اللہ نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا ہے یہ ہے مردوں سے زندہ بھی بیدا ہوتے ہیں باپ کیسا اور بیٹا کیسا ان کے والد تھے ابو آمر اور ابو آمر جو تھے خزرج قبیلے کا تھا اور یہ راہب ہو گیا تھا بالکل دنیا سے لا تعلق جیسے ہو جاتے ہیں ایسے اور اصل نام اس کا عبدو امر تھا عبدو امر بن عبدو امر بن سبغی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہمیشہ مشکلات پیدا تھے کیونکہ ہجرت سے پہلے اس کا نام تھا اور لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے اب جب آزر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے تو خزرج والے جن میں ان کے اپنے بیٹے بھی شامل تھے یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چھک گئے اور فتنے کا بانی تھا یہ ہر وہ چیز جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا یہ ضرور شرکت کرتا تھا حتیٰ کہ اہد میں جو کافر آئے ہیں اس نے خطوط لکھے قریش والوں کو کہ اٹھو آؤ اور بدر میں جو تمہارے ساتھ ہو گیا ہے اسے کوئی بڑی چیز نہ سمجھو اور تم آؤ اور میں مدد کروں گا جب اہد میں بھی پٹائی ہو گئی اور کافر واپس چلے گئے اب یہ مایوس ہوا اور شام چلا گئی شام جا کر اس نے مسلمانوں کے خلاف پرابگنڈا جاری رکھا اور حرکت اس نے یہ کی کہ فتح مکہ کے بعد تو حسد عروج پہ پہنچ گیا کہ اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اب غالب آگئے تو اس نے کیا کیا مدینہ منورہ میں منافق دوست جو تھے انہیں خط لکھتا رہا اور اس نے کہا کہ ایسے کرو کوئی ٹھکانہ اپنا بناو کوئی ہیڈکارٹر بناو اور وہاں سب دیٹھ کے میٹنگ کیا کرو اور میں تمہیں خط لکھتا رہوں گا پالیسی دیتا رہوں گا کہ کیا کیا کرنا ہے اور اس کا نام تم رکھو مسجد اور مسجد میں ضرورت کے وقت سب جمع ہو جایا کرو اس نے کہا اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہیں کوئی ٹھکانہ مل جائے گا سازشیں کرنے کا اپنے پروگرام بنانے کا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں جو قریب مسجد قبعہ ہے کچھ مسلمان ٹھوٹ کے ادھر بھی آیا کریں گے ادھر بھی نماز پڑھیں گے تو یہ سارے مسلمان ایک جگہ اکھٹے بھی نہیں ہوں گے دماغ دیکھو اس کا اور ہوتے ہوتے غزوہِ طبوک سے پہلے اس نے خط لکھا اپنے ماننے والوں کو اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں روم اور وہاں کے حکمرانوں سے میرے تعلقات ہیں اور تھے تعلقات اس کے واقعی بادشاہوں تک راہب بنا پھرتا تھا تو لوگ تو متقید ہوتے ہیں نا ایسوں کے تو اس نے کہا میں ان سے فوج لے کے آؤں گا اور تم اندر تیاری پوری رکھنا مدینہ منورہ کی اینٹ سے اینٹ پجھے گے اب اور یہ سارے کرتود کرنے ہیں یہ انہوں نے مسجد بنائی مسجد جب بنائی مسجد جب بنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے یہ منافق سارے اب پیچھے یہ ہے کام یہ کر رہا ہے خطوط لکھ رہا ہے اور اس نے لکھا کہ افتتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کا کرانا تاکہ ان سازشوں پر اچھا پردہ پڑھا رہے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر سازی روئے اور کہا اللہ کے رسول ایک مسجد بنائی ہے اگر آپ اس میں نماز پڑھ دیں تو ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ دوں گا لیکن اس وقت چکہ مجھے غزہ تبوک میں جانے کی جلدی ہے تو اس پروگرام کو تو میرے واپسی پہ رکھ لیں انہوں نے بھی ارس کیا ٹھیک ہے واپسی پہ ہو جائے گا واپس جب آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبوک سے تو زیدوان ایک جگہ ہے مدینہ منورہ سے تھوڑا ہی فاصلہ ہے کتنا فاصلہ ہوگا دس پندرہ میل کا فاصلہ ہوگا تو آپ کے ذہن مبارک میں یہ تھا کہ اس مسجد میں جانا ہے وہ یہاں وہاں نماز پڑھنی ہے اور ایک کام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ وہاں پر جانا ہے اور جا کر نماز پڑھنی ہے بارہ آدمیوں کے نام منافقوں کے گنوائے ہیں ابن حشام رحمت اللہ علیہ نے اپنی صیرت میں تو یہ بارہ منافق تھے جنہوں نے یہ مسجد بنائی تھی نام بھی لکھے ہوئے ہیں ان سب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا جب جانے کا تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی اور اللہ تعالی نے روک دیا کہ اس مسجد میں جانے کا جو آپ ارادہ فرما رہے ہیں نا یہ ارادہ ختم کر دیجئے اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سازش کیا کی تھی اللہ نے فرمایا ہے کہ بللہ زینہ اور وہ لوگ یہ جو واو آیا ہے اس کا عطف پڑھ رہا ہے پیچھے جا کر آیت نمبر دیکھئے ایک سو ایک ایک سو ایک آیت جو ہے نا اسے اللہ تعالی نے شروع فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ اور یہ ہے آیت نمبر ایک سو سات تو ایک سو ایک کے شروع میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے گرد و پیش میں آراب ایسے ہیں جو منافق ہیں یہ فرمایا نا ایک سو دو میں دیکھ لی جا گئے ایک سو دو میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا قصہ شروع ہو گیا ایک سو تین میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہ وہی آگئے ایک سو چار میں بھی وہی آگئے ایک سو پانچ میں بھی وہی دوسری جماعت آگئی کہ جن کا معاملہ ابھی تک اللہ نے دھیل میں چھوڑا ہوا ہے اللہ تعالی نے پینڈنگ میں ڈال دیا ان کا مسئلہ اور ایک سو چھے نمبر یہ جو آیت ہے یہ جو واہو ہے نا یہ جا کر پھر وہی مل رہا ہے کہ تمہارے گرد و پیش وہاں کیا کہا تھا اللہ نے منافق دو طرح کے ہیں ایک شہری منافق ایک دیہاتی ایک سو سات جی ہاں ایک سو سات نمبر آئے تو یہاں پر فرما دیا تھا کہ دو طرح کے منافق ہیں ایک شہری ایک دیہاتی اب دیہاتی منافقین کا تذکرہ کئی بار ہو گیا اب یہ شہر کے منافق ہیں وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةُ مَاں کَائِنَا ایک سو ایک میں یہ مِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةُ مَدِينَةِ مُنَوْرَا کے اندر کے منافق یہ ہیں یہ بارہ آدمی وَلَّذِينَا اور وہ لوگ یعنی جن منافقوں کا تذکرہ ایک سو ایک نمبر آیت میں ہم نے کیا ہے کہ شہر میں بھی کچھ منافق ہیں وَلَّذِينَا وہ لوگ نَتَّخَذُوا مَسْجِدًا جنہوں نے مسجد بنائی ضرارا مسجد کیسی بنائی ہے ضرارا لقصان پہنچانے کی مسجد بنائی ہے تکلیف دینے کے لئے مسجد بنائی ہے ان لوگوں نے مسجد نام رکھا اس کا لیکن ضرارا ضد پہ بنائی ہے اللہ تعالی نے ان منافقوں کی مسجد کو بھی مسجد تو کہا ہی ہے اللہ تعالی نے اس کا نام نہیں تبدیل کیا یہی بات ہے نا اللہ تعالی نے ان سے کوئی اور نام نہیں دیا اس سے فقہہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی منافق مرتد مسجد بنا لے تو ہم اسے مسجد ہی کہیں گے لیکن وہ حقیقت میں مسجد نہیں وہ جلا دیے جانے کے قابل ہے توڑ دیے جانے کے قابل ہے جو کچھ یا ہوا لیکن ہم کہیں گے اسے مسجد جیسے ہمارے زمانے میں مرزائی مسجد بناتے ہیں تو ہم کہتے تو ہیں اسے مسجد لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو آگے آ رہا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا اور جنہوں نے مسجد بنائی ہے سب سے پہلا کرتوب تو یہ ہے اس کا چار چیزیں گنوائی ہیں ضرارا ایک کفرا دو تقریقا بین المومنین تین ارصادل من حارب اللہ ورسولہو من قبل یہ چار چیزیں فرمایا ہے سب سے پہلے تو اس مسجد کو تم دیکھو ضرارا ضد پہ بنائی ہے ضد کس سے ہے مسجد قبعہ سے مسجد قبعہ کے قریبی ہے ابھی تک وہ پلات باقی ہے ابھی تک وہ جگہ باقی ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایسی اس پہ لانک پڑی ہے اس جگہ پہ کہ ہم نے دیکھا مرگی کے بچے زندانی رہتے تھے ایسا خدا نہیں سے جہنم میں پھینکا ہے اس جگہ پہ ابھی تک کوئی آبادی نہیں ہے وہاں پہ مدینہ منورہ آپ میں اس کسی کی حاضری ہو تو وہاں جو زیارتیں کلاتے ہیں نا لوگ ان میں سے بہت سو کوئی جگہ پتہ ہے اور فرمایا اللہ تعالی نے کہ مسجد بنائی زرارا زد میں زد کس کی؟ قبعہ والوں کی اور قبعہ والے کتنے بڑے لوگ ہیں یہ آگے آ رہا ہے اس سے اگلی آیت میں پھر سمجھاتی ہے وہاں دوسری بات وَقُفْرًا عدعوتِ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اس کا چرچہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنانے کے لیے مسجد بنائی جاری ہے دو تیسری چیز فرمائی وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے وہی بات آگئی نا کہ ایک مسجد یہاں بنا لو مسجدِ قبعہ کی کچھ لوگ یہاں بھی نماز پڑھنے کے لیے آجا کریں گے تو دو درو ایک ادھر بن جائے گا ایک ادھر بن جائے گا کم سے کم نمازی تو ایک مسجد کے کم ہوں گے اور یہ وہ چیز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ایک جگہ ایک آدمی کو دیکھا مسجد بناتے ہو محلے میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو مسجد ہے تم کیوں بنا رہے ہو کہا امیر المومنین یہ تو نیکی کا کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مسجد چھوٹی بڑھ گئی مسلمانوں کے لیے اس نے کہا نہیں کافی ہے اور لوگوں کو بلایا پوچھا معلوم ہوا مسجد کافی ہے اپنے شوق سے بنا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں سے اینٹیں اٹھا کے اسے ماری اور حکم دیا اس سب کو ختم کر آپ نے کہا مسلمانوں کو توڑنا چاہتے ہو کہ مسلمان ایک چکہ جمع نہ ہوں کیوں یہ چپے چپے پر مسجدیں بناتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی مسجدیں بہت بنتی تھی ہیں آبادی کے تناسب سے حساب سے لوگ فرقہ باریت کی بنیاد پر مسجدیں نہیں بناتے تھے اس لیے مسلمان اکھٹے تھے کسی بھی مسجد میں اجتماع ہوتا تھا تو پتا چلتا تھا مسلمانوں کی شان و شوقت کا حتیٰ کہ اصل میں مذہب حنفی جو ہے اصل حنفیوں کا مذہب یہ ہے کہ جمعہ شہر میں ایک ہی جگہ ہونا چاہیے یہ تو بات کے احکامات ہیں فقہہ نے اسے اجتحاد سے تبدیل کیا ہے ورنہ اصل مذہب جو تھا حنفیوں کا وجہ تھا کہ جمعہ شہر میں ایک ہی جگہ ہو تاکہ مسلمانوں کی شوقت مسلمانوں کی وقار عزت پتا چلے کہ مسلمان کتنے ما شاء اللہ سے زیادہ ہیں اور یہی چیز پر کہا جاکریہ والوں کیاں بھی ہے ایران میں چلے جائیں آپ شہر میں ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا ہے اور ہمارے ہاں حال اب یہ ہے کہ پہلے تو عید ہوتی تھی بڑے بڑے گراؤنڈز میں اب تو مسجدوں میں عید پڑھانے لگے ہیں اتنی سی مسجد ہوتی ہے اور مشکل سے سو دو سو نمازی آسکتے ہیں وہ بھی عید پڑھا رہا ہے یہ کیا سکھ ہے ہمیشہ عید کھلی جگہ پر مسلمان پڑھتے رہے ہیں جہاں ان کی اجتماعی طاقت قوت یہ چیزیں مجتمع شوقت نظر آتی تھی شان نظر آتی تھی اب وہ چیز بھی جاتی لگی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تفریقم بین المومنین یہ مسجد زرار تیسری وجہ بننے کی اس کی اور وہ یہ ہے کہ یہ تفریق ڈالنا چاہتے ہیں مومنوں میں اور چوتھی وَإِرْصَابًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور ارساد ارساد کا مطلب جگہ ایسی چیز خات ہندی میں خالص ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تھانگ تھانگ کہتے ہیں قدیم اردو میں ایسی جگہ کو جہاں کوئی آدمی تاک لگا کے بیٹھا ہوا ہو کہ پہلان گزرے اور اسے قتل کروں وار کروں تاک تو اردو میں اب بھی استعمال ہوتا ہے کہ میں تو وہ تو اس موقع کی تاک میں تھا تلاش میں تھا یہ جو تاک ہے نا یہ ہے ارساد ارسادلن اور یہ چوتھی وجہ یہ ہے اس مسجد کے بنانے کی کہ یہ تھانگ بنایا ہے انہوں نے گھات کی جگہ بنائی ہے گھات سمجھتے ہیں شکاری جب شکار کرتا ہے تو ایک گھات لگاتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں مچان اور کیا کہتے ہیں انگلیش میں انگلیش میں بھی مچان کہتے ہیں ہندوستانی انگلیش میں مچان کہتے ہیں ماشاءاللہ اور امریکن اردو میں کیا کہتے ہیں اس کے مقابلے میں تو صاحب اب یہی ہو سکتا ہے گھات مچان تھانگ ایسی جگہ جہاں سے تاک کے نشانہ لگے مارے اللہ نے فرمایا اچھا یہ چوتھی وجہ ہے اس مسجد کے بنانے کی کس کے لیے یہ تھانگ بنا رہے ہیں کس کی گھات بنا رہے ہیں اس چخص کے لیے لمنہار بنایا جا رہا ہے یہ کب لڑا تھا یہ وہی بات ہے کہ اہد میں جو اس میں حرکتیں کی تھی نا کفار مکہ کو خط لکھے انہیں ابھار کر لایا اللہ نے اسے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے کہ یہ اور بعض ذرا آپ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا ارادہ تھا کہ روم والوں کو اپنے ساتھ لاکر ملائے گا تو اللہ تعالی نے پہلے ہی سے فرما دیا کہ اس کے ارادے ایسے ہیں بہرحال لمنہارب اللہ ورسولہو من قبل جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر چکا ہے یہ اس کے لیے ایک جگہ بنا رہے ہیں یہ چار مقصد ہو گئے ان کے اس جگہ کو بنانے کو اور حرکتیں دیکھو وَلَيَحْلِفَنَّ اور پھر آ کر قسمیں کھاتے ہیں اور آپ آئیں گے آپ کے پاس قسمیں کھائیں گے کہ ان اردنا ہم نے کوئی ارادہ نہیں کیا اس مسجد کو بنانے کا اللہ الحسنہ مگر یہ کہ ہم چاہتے تھے بھلائی ہو دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں امت کی مزید اتمنان یہی چیزیں مقصود ہیں زیادہ ذرا نمازیوں کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے اسلام کا ایک کی بجائے دو مسجدیں ہو جائیں گی قریب والوں کو کتنی آسانی ہو جائے گی یہ ہے اللہ الحسنہ کہتے ہیں سوائے مسلمانوں کی بھلائی کی اور کچھ مطلوب نہیں ہے اس لیے یہ دوسری مسجد بنا رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص دین کے نام پہ دنیا کمائے اور دین کا نام لے لے کے اور تباہی پھیرے لوگوں کے دین کی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں یہ منافق یہی تو حرکتیں کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو فرمایا ہے کہ دین کے نام پہ یہ حرکتیں کی جا رہے ہیں بڑی بڑی آزمائش ہے صاحب انسان دین کا نام لے دین کا کام کرے اور اسی کے مقابلے میں لوگ دین کا نام لے اور دنیا کمائیں مخلص اور غیر مخلص میں فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے اور دھوکہ کھا جاتا ہے آدمی کہ کہاں جائے اسی لئے اقبال مرہوم نے کہا نا خدا بندہ یہ تیرے سادہ لوگ بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری درویشی بھی ایسی حال ہے بادشاہوں کا بھی ایسی حال ہے جائیں کھاں اور انزیب رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے اور دربار میں ایک آدمی آ گیا اور اس نے کچھ مانگا تو سلطان جانتے تھے کسی وجہ سے اسے اور انہوں نے کہا کہ تم تو کھاتے پیتے ہو تم پہ کہاں سے زکاة لگتی ہے چلو چلا گیا کچھ عرصے کے بعد انہوں نے عورتوں میں بیواؤں میں کچھ چیز تقسیم کرنی تھی لائن لگی تھی یہ بھی چادر اور کے بیواؤں بن کے آ گیا جب اس نے ہاتھ پھیل آیا تو وہ پہچان گئے دنیا دیکھے ہوئے تھے وہ مسکر آئے اور آہستہ سے آگے بڑھ گئے وہ بھی بڑے ہی ظالم تھا اس نے کہا کچھ نہ کچھ تو لے کے ہی رہیں گے اور دوستوں کو ساتھ مل آیا اور جب اسے پتا چلا کہ فلان دن دلی سے یہاں سے گزریں گے تو اس نے کہا دوستوں سے کہ یوں کرنا کہ مجھے کفن میں لپیٹ کے لٹا دینا اور جب ان کی ہاتھی ان چیزوں کے چلنے کی آواز آئے گی تو میں سانس روک لوں گا جسے مردہ پڑا ہوئے اور رونے لگ جانا اور سلطان وقت پوچھیں کہ کیا ہوا تو کہنا کہ یہ میت ہے اور اس کے کفن دفن کے لئے بیسے چاہیں کچھ تو دیں گے یہ ہوا اور انگزیب رحمت اللہ نے دو جنازوں کے ساتھ ایسا کیا ہے جو بھی پڑا ہے ابھی تک ہمیں دو ہی جنازے ایسے پتا چلیں اور ہوا یہی سلطان جب گزرے تو لوگ رو رہے تھے انہوں نے سواری رکوائی اور فرمایا کیا ہوا ہے تو انہیں اشارہ کیا کہ میت ہے مر گیا ہے اور ایسے اور ویسے ہے تو انہوں نے ہاتھ ڈالا جس چیز میں پیسے تھے اور پھینکے اس میت کی طرح تو وہ ایسا بے حیاء تھا جلدی سے کفن اس نے کھول دیا سر سے اور کہنے لگا کہ آخر کف تک آپ پیسے نہ دیتے تو انہوں نے کہا بڑے بے حیاء مرے بغیر میں نے بھی نہیں دیے جب تک تم مر نہیں گئے میں نے بھی پیسے نہیں دیے اور دوسرا جنازہ ان کا وہ تھا جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے جب یہ حکم دیا ہے نا کہ ہمارے کھانے میں بس صرف یہ چیزیں آیا کریں گی اور یہ تو انہوں نے کہا ہے جو موسیقی کی روز شامیں لگتی ہیں اور بادشاہ سلامت کھانا کھاتے ہیں اور پیچھے موسیقی بجھ رہی ہوتی ہے انہیں سب کو کوچھٹی گئے وہ تو بڑے بڑے موسیقی کے ماہرین بھی تھے اور یہ شہزادے سے بادشاہ بنے تھے تو کچھ دنوں کے بعد یہ نکلے تو دیکھا ایک جگہ جنازہ جا رہا ہے اور سارے جو شا جہان کے تمانے میں ان کے دیکھے بھالے چہرے رو رہے ہیں پیٹھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہی جنازہ کس بات کیا ہے تو انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں تو انہوں نے کہا چھ بتاؤ تو انہیں چارپائی رکھی جب اوپر سے چادر ہٹائی تو سارے تبلے سرنگیاں بانسریاں سب رکھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا حضور آپ کے دور میں تو جنازہ نکل گیا تو انہوں نے اپنے سوار جو چلا رہا تو اسے کہا چلو اور فرمایا کہ بس صرف اتنا کرنا کہ ذرا گہری قبر کھوڑ کے اس میں دفن کرنا تاکہ میرے زمانے میں یہ باہر نہ نکل سکے تو اس لیے یہ دین کے نام پہ جو دنیا ہے نا وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب تک مر نہ گئے تب تک پیسے نہ مل ان عربنا اللہ الحسنہ انہوں نے کہا ہم تو بس نیکی ہی چاہتے تھے ہم تو اچھائی ہی چاہتے تھے ہم نے تو یہ کیے ہی اس لیے آپ کے پاس آئیں گے قسمیں کھائیں گے اور ساری قسموں کے ساتھ واللہ یشہد انہم لقاظبون اللہ اس بات کی گوائی دیتا ہے اللہ اس بات پہ گوائی ہے کہ یہ سب چھوٹیں علیہ وآلہ خدا کسی کے خلاف گوائی دے دے اور خدا کسی کو جھوٹا کے ایک اتنی بڑی بات ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا وہاں جانا جو تھا اللہ نے فرمایا لا تکم فیہ آپ اس مسجد میں نہیں کھڑے ہوں گے ابدا کبھی بھی کبھی بھی اس مسجد میں آپ نے کھڑے نہیں ہونا یہ مخاطبت براہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور پوری امت کو قیامت تک کے لیے حکم مل گیا کہ تم ان مسجدوں میں کبھی کھڑے نہیں ہوگی اس لیے یہ جو بہت براد مائنڈیڈ ہیں نا آپ نے آپ کو بہت کھلے ذہن کا کہتے کہ جی ہم تو وہاں گئے تھے اور مرزائیوں کی مسجد میں وہاں بھی نماز پڑھ لی اور ہم تو امام بارگاہ وہیں بھی نماز پڑھ لیتے ہیں امام بارگاہ کی نماز تو مشکوک ہوئی جاتی ہے کہ انہوں نے وہ امام بارگاہ کس غرض سے آخر بنایا ہے کس وجہ سے اور مرزائی جو کچھ مسجد بناتے ہیں وہ تو یہی چیزیں مسلمانوں کی پھوک زندگا اور اسلام کے نام پر کفر کو رائج کرنا اللہ نے فرمایا ہے لا تقوم فیہ ابدا آپ کبھی بھی ان کی مسجد میں نہ کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری امت کے لیے ممانعت ہو گئی ہے کہ جو مسجدیں اس طرح کی بنائی جاتی ہیں خبر تھا جو کبھی معنی ماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حکم اترا تو آپ نے تبوک سے واقسی پہ حضرت مالک بن وخشم مالک بن وخشم صحابی تھے رضی اللہ عنہ اور اس پہ معن رضی اللہ عنہ ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور آپ نے فرمایا اس مسجد کو توڑ دو اور آگ لگا دو ان دونوں اللہ کے مندوں نے جا کے جو بھی چھپر انہیں ڈالا ہوا تھا توڑ پھوڑ کے برابر کر دیا اور اسے آگ لگا دی اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھئے یہ مسجد اس قابل ہی نہیں لَمَسْجِدُن یہ لام جو ہے نا یہ قسم کا ہے اوپر اللہ نے قسم کھائی کہ یہ جھوٹے ہیں یہاں آپ قسم کھائی ہے لَمَسْجِدُن قسم ہے ہمیں ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ قسم ہے اسی لیے اس کو کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ تحقیق یعنی پکی بات ہے لَمَسْجِدُن وہ مسجد اس سے سعالت تقوی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے مِنْ اَوَّلِ يَوْمِن پہلے دن سے متقی لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے اَحَبْقُو وہ واقعی اس قابل ہے کہ اَن تُقُومَ فِي کہ آپ اس مسجد میں کھڑے ہیں یہ مسجد جو تھی مسجدِ زرار یہ تو صرف سورت تھی مسجد کی یہ تو صرف مسلمانوں کے لیے چار قسم کے گناہ انہوں نے کرنے تھے زرار کفر مسلمانوں کے درمیان تفریق اور ایک شخص کی گھات بنانی تھی انہوں نے اور اس سے معلوم ہوا جو بھی مسجد انہی رادوں سے بنائی جائے وہ گرا دینے کے قابل ہے جساس رحمت اللہ علیہ نے اس سے وہ چیز نکل کی ہے اس پر بات کی ہے مستمبت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں ہر وہ مسجد جو مسلمانوں کے خلاف بنائی جائے اس کا یہی حشر کرنا چاہیے اور پھر محض نام کا انتصاب اور حقیقت کچھ بھی نہیں حقیقت کس مسجد میں ہے لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَقْ تَقْوَى وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کے ساتھ تھی اور اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام رسومات بھی جلا دیے جانے کے ختم کر دی جانے کے قابل ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں اگرچہ ان کا انتصاب کسی نبی کی طرف ہو اور کسی ولی کی طرف ہو علیہ السلام جس طرح یہ مسجد کا انتصاب اللہ کی طرف تھا نا لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں تھی تو فرمایا اس کو گرا دو ایسے ہی وہ وہ رسومات جن کا تعلق اللہ سے گنا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گنا جاتا ہے اللہ کے کسی اچھے بندے سے لیکن حقیقت میں وہ رسومات ہی ہیں ان کی اصل حقیقت کچھ نہیں ہے وہ رسومات بھی اسی طرح گرا دیے جانے کے قابل ہیں ختم کیے جانے کے قابل اور جو مسجد اصل ہے قسم کھائیے فرمایا احقون تقوم فی وہ مسجد اس قابل ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں یہ حکم بھی تمام امت کے لئے آ گیا نا کہ سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے یہ ہے مسجد قبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے سب سے پہلے اور چودہ دن یہاں رہے ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں تصریح کی ہے کہ چودہ دن یہاں رہے ہیں اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد اب نماز پڑی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے مسجد بنا لیا مدینہ منورہ سے اب تو مسجد نبی سے کڑے ہوں تو صاف اس کا بڑا طویل گمبد ہے بہت ہنچا منارہ ہو گیا وہ نظر آتا ہے یہ تین چار میل کے فاصلے پر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہفتے کے دن یہاں جایا کرتے تھے پیدل اور واپس آتے تھے فقہہ نے اسی لئے لکھا ہے مسائل میں کہ جب مدینہ منورہ حاضری ہو تو چاہیے کہ اس مسجد میں پیدل آنا جانا ہو جائے تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں پر دو رکھتیں پڑھنا اس کا ثواب ایک ایسے عمرے کے برابر ہے جسے اللہ نے قبول فرما لیا تو مسجد قبعہ میں دو رکھتیں پڑھنی شائیں حجرت سے پہلے چکے قیام رہا ہے تو اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مسجد زرار کی بچائے مسجد قبعہ میں نماز پڑھئے اور فقہانی متعدد مسائل اس ایک آیت سے ثابت کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض عمارتیں نماز کے لیے بعض عمارتوں سے اچھی ہوتی ہیں جیسے جامع مسجد ہے جہاں زیادہ لوگ آتے ہیں جہاں زیادہ مسلمانوں کا اجتماع ہو وہاں نماز پڑھنا زیادہ ثواب کی بات ایک بشرت ہے کہ اپنے محلے کی مسجد دیران نہ ہوتی اسی طرح انہوں نے کہا بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نماز پڑھنا ممنوع ہے نہیں پڑھی جا سکتی جیسے یہ مسجد زرار ہے اور اسی پہ قیاس کر لیا جائے منافقوں اور کافروں کی ان عمارات کو جنہیں وہ مسجد کا نام دیتے ہیں اور قبعہ کی تعریف فرمائی کہ اس سے سالت تقویہ یہ مسجد قبعہ جو ہے پہلے دن سے اس کی بنیاد تقویہ پر رکھی گئی ہے آپ اس میں کھڑے ہوں یہ زیادہ حق ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی مدینہ منورہ حاضری ہو ماں مسجد قبعہ میں جائے اور نماز پڑھے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم یہاں پر کھڑے ہو فیہی رجالن اس میں ایسے نمازی ہیں ایسے مرد ہیں یو حبونہ جو یہ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں عِنگِتَتَحْرُو کہ وہ خوب پاک رہیں بہت زیادہ پاک رہنے میں وہ خوشی محسوس کرتے ہیں دحث اس پہ ہوئی ہے کہ کیا یہ مسجد قبعہ کے ساتھ مخصوص ہے یہ آیت کہ کوئی اور مسجد بھی مراد ہو سکتی تو فقہہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں مسجد کا نام نہیں لیا اور ساتھ بیان کی ہیں کہ ایک تو اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے دوسرے وہاں کے نمازی ایسے ہیں جو خوب پاک رہنا پسند کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دنیا میں جہاں بھی یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہو اور وہاں کے نمازی طہارت کو خوب اچھی طرح پسند کرتے ہو پاک رہنے کو اسی مسجد میں یہ حکم آ جائے گا وہ کہتے ہیں دنیا میں کسی خطے میں بھی مسجد بنائی جائے سواب تمہیں زیادہ میرے گا کیوں؟ اس لیے کہ بانی مخلص ہے بنیاد جنہوں نے رکھی ہے ان کا اخلاص ہے ان کا تقوی ہے رائبریلی میں مسجد ہے جو حضرت سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے اور رمضان میں کئی مرتبہ بار ہاں دو تین برس ہم یہ دیکھتے رہے کوئی بھی آکے محمد حسن لی ندویر رحمت اللہ علیہ اس کیا تھا تھا کہ حضرت مسجد میں خوب رونک ہو رہی ہے لوگ آ رہے ہیں نمازی آ گئے بہت زیادہ اعتقاف میں آ گئے دو سو آدمی تین سو آدمی ہو گئے ہمیشہ ایک ہی جواب سنتے رہے فرماتے تھے بانی کا اخلاص اور کبھی فرماتے تھے تقویٰ پہ اس کی بنیاد رکھی گئی یہ وہ چیز یعنی جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہ اتنے مخلص لوگ تھے کہ اب تک اس مسجد میں لوگوں کا رجوع ہے اور اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے بیت اللہ گئے اور وہاں سے پرمائشیں کر کے لائے تھے کہ کتنا لمبا چوڑا مسجد حرام کیسی ہے بیت اللہ کیسا ہے اور ایسے پھر آ کے وہاں انہوں نے مسجد بنائی اور بہت بہت سادہ مسجد یہ وہی مسجد ہے جس کے فرش پہ سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے جب رفقہ اور جہاد کے لئے یہ لوگ جمع ہوئے تو مسجد کے فرش کو دھوکے اور اسی کے اوپر سالن اور وہ چاول ڈال کے اسی پر کھا لیتے تھے اور ایسے سادے لوگ تھے اور پھر مسجد کو صاحب کر دیتے تھے تو فرمایا اللہ تعالی نے کہ جہاں بھی تقویٰ والے ہیں بنیاد رکھی انہوں نے اور جہاں کے لوگ خوب پاک رہنا پسند کرتے ہیں وہ مسجد اس قابل ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مسجد جب بنای جائے تو متقی تقویٰ والے لوگ بنیاد بھی رکھیں اور نمازیوں کے چاہیے کہ جتنے پاک رہیں گے اس مسجد میں ثواب اتنا زیادہ بڑھ جائے گا واللہ یحب المطہرین اور اللہ تعالی پسند کرتا ہے ان کو جو خوب پاک رہنے والے ہیں بہت پاک رہتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بعد اہلِ قبعہ کو بلا بھیجا اور بعض میں آیا ہے کہ خط شریف لے گئے اور آپ نے فرمایا قبعہ والو یہ کونسی پاکیزگی ہے ایسی جس کی اللہ نے تعریف کیا اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہاں کے لوگ خوب پاک رہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کا رسول ہم دوہری طہارت کا احتمام کرتے ہیں ہمارے ہاں لوگ جب سنجا کرتے ہیں پیش آپ سے فارغ ہوتے ہیں تو مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لیتے ہیں اور ہم ان ڈھیلوں کے استعمال کے بعد پانی بھی استعمال کرتے ہیں دو مرتبہ طہارت کا کام لیتے ہیں تو اس وجہ سے اللہ نے ماری تعریف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی کہ ہاں واقعی یہ بات اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے میں کوئی آدمی اگر ٹائلٹ کا پیپر جو ہوتا ہے وہ استعمال کرے اور پانی بھی دونوں چیزوں کو جمع کر لے تو یہ ہے اللہ نے فرمایا اللہ بہت پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے تو یہ بہت پاکی ہو گئی نا حالانکہ ایک مرتبہ میں بھی حاصل ہو سکتی تھی لیکن جب اس نے احتمام کیا دو بار کا وہ اس آیت میں آئے افمن اسس بنیانوہو بھلا وہ مسجد اس سے معلوم ہوتا مسجد قبا کی فضیلت بھی آگئے اچھا ہاں افمن اسس بنیانوہو علا تقوی من اللہ سو آیا وہ شخص من وہ آدمی اسس بنیانوہو جس نے بنیاد رکھی ہے علا تقوی من اللہ اپنی مسجد کی اللہ کے تقوی پر اللہ کے خوف پر ورزوانن اور اللہ کی خوشی پر بنیاد رکھی ہے یعنی اس آدمی نے بھی مسجد بنائی مسجد کے بناتے ہوئے اس کی نیت ایک تو خدا کی رضا مندی کی رہی کہ اللہ مجھ سے خوش ہوگا اس گھر بنانے سے اور دوسری چیز یہ بتایا کہ تقوی من اللہ اللہ کا خوف اس پر بنیاد رکھی ہے خیرن وہ مسجد اچھی ہے یا ام من اسس بنیانہو یا اس انسان کی مسجد اچھی ہے جس نے اسس سب بنیانہو بنیاد رکھی اپنی مسجد کی علا شفا ایک کنارے پر جورو فن جورو کھائی اول تو کنارہ ہے اوپر سے کھائی ہے کھائی سمجھتے ہیں کیا ایک کھائی اور بھی ہے وہ یہ تھی کہ ایک بچہ تھا اردو بولنے کا بڑا شوق تھا بڑے گاڑے گاڑے لفظ بولتا تھا حفظ کر رہا تھا قرآن پاک استادوں نے ایک دن سے پتائی بھی لگائی انہوں نے کہا آسان اردو بولا کرو کیا اتنی مشکل مشکل الفاظ لوگت بچوں کو ہوتا ہے بولنے کا جو تو دعوت کی کسی نے حافظ صاحب کی کیا حافظ صاحب آج کھانا ہمارے گھر کھائیے گا ان کا بھائی میں معذور ہوں ان کا عذور اتنے شاگردیں کسی کو ساتھ لے آئیں تو وہ شاگرد کو ساتھ لے کے چل پڑے قصہ مختصر یہ کہ وہ گلی میں جھا رہے تھے تو وہ شاگرد وہ جو بچہ اردو کا بڑا شوقین تھا اس نے کہا حافظ صاحب کھائی ان کا ہاں میاں آپ خوب کھائیں گے انشاءاللہ اس نے کہا اس نے کہا کھائی اس نے کہا کھائیں گے اس نے کہا کھائی اور ساتھ ہی وہ گرے نیچے جا جب باہر نکلے تو بچے کو پکڑ کے دوہ لگائیں اس نے کہا کم وقت یہ کیوں نہیں کہتا کہ کھڑا ہے گڑا ہے کوئی اور چیز ہے کھائی کھائی دکھا رکھئے ایک کھائی یہ بھی ہے اب من اس سے بنیان وہ علا شفا کیا وہ مسجد جس کی بنیان میں دو چیزیں اللہ کی خوشی اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کیا اس کے برابر ہو سکتی ہے جس بنانے والے نے مسجد کو بنایا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ علا شفا کنارے پر جورف ان کھائی کے کنارے پر اور تیسری چیز کھار ایسا کنارہ جو شکستہ ہو جو ٹوٹ کے گلنے والا یہ سب اس مسجد کی کمزوری کے لئے اللہ نے فرمایا ہے کہ علا شفا ایک تو اس نے کنارے پر بنایا ہے کنارہ ویسی خطرناک اور اوپر سے کھائی بھی ہے اور نیچے اس کے ستون ہیں نہیں بنیادیں ہیں نہیں کسی وقت بھی گر سکتی ہے اور پھر فنہار اور وہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے انہار بھی ہے یعنی وہ ایسی چیز ہے جو ابھی گرنے والی ہے فنہار ابھی سو وہ لے کر گرے اس کو لے کر چل پڑی وہ جگہ اس کو فی نار جہنم اور وہ مسجد جا کر گری دوزخ کی آگ میں جو کچھ انہوں نے بنایا تھا مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لئے یہ جگہ جہنم کی آگ میں رہتے تھے کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا مرغی اپنے بچے دیتی تھی اور زندہ نہیں رہتے تھے تو بہت سے حضرات نے کہا آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بانی تھا یہ جو اس امارت میں رہتا تھا بے اینہی یہ مسجد زرار واقعہ دوزخ میں گراتی گئی ظاہر میں یہاں گری جیسے ہم میت کو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ جس مسجد کی بھی بنیاد اخلاص اور ایمان پر نہیں ہے کفر پر ہے نفاق پر ہے اس کا خاتمہ جہنم میں ہے اور ہلاکہ اللہ نے پرنایا جہنم میں جا گی واللہ لا یهد القوم الظالمین واللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں کرتا بے انصاف لوگ ہیں خدا کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں اور خدا کے نام پہ یہ تباہیا مچاتے ہیں اور آخری آیت اس مسجد کے بارے میں کئی مسجد زرار کے لا یزال ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہوگا کیا چیز بنیانہم اس عمارت کی جو اللہ بنائی تھی یہ جو بنیان بنیان کا مطلب عمارت یہ جو بنیاد انہوں نے اللہ بنا جو انہوں نے بنائی تھی ان کے دلوں میں شبہ ہوگا اس سے ہمیشہ ان کی یہ جو عمارت انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں کو تنگ کیے رکھے گی ان منافقوں کو پلیشان رکھے گی یہ جو عمارت انہوں نے بنا دی تھی جس کام کی ابتداء میں اللہ کی رضا جوئی اخلاص کی نیت یہ نہیں تھی ہم نے اسے تباہ کر دیا اور وہ مسجد جہاں متقی لوگ تھے پاک لوگ تھے مسجد کی بنیاد میں اللہ کی رضا اور تقوی تھا اسے ہم نے ثابت رکھا تو ان کی یہ عمارت ہمیشہ ان کو کھٹکتی رہے گی کہ کیوں تباہ ہوگئی اور اس سے اوپر جو رسوائی ہوئی جو خدا نے ظلیل کیا وہ الگ مزید ہے اور پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان ہاں بس یہ بات ہے مگر یہ ہے کہ اللہ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل بس پھری بات ہے یعنی ہمیشہ حسرت رہی یہ مراد نہیں ہے کہ موت کے بعد انہیں کوئی راحت مل جائے گی بلکہ تقطہ قلوب ہم کا مطلب تو یہ ہے یعنی یہ محابرہ ہے کہ انہیں کسی صورت آخر میں جہنم میں پہنچ کے بھی کھٹکتی رہے گی وہاں بھی یہ عمال ان کے سامنے آتے رہیں گے کوئی صورت ان کے لئے نہیں ہے منافقوں کے لئے کہ اس مسجد سے انہیں کوئی اتمنان ملے کوئی چین ملے اللہ علیم حکیم اللہ علم والا ہے اللہ حکمت والا اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے ان سب کرتوتوں کو جو یہ لو کر رہے ہیں یہ ان منافقین کی مسجد یہ ان کی ہلاکتیں یہ ان کے کرتوت یہ ابو عامر راہب کا سارا قصہ اب پھر شروع کیا اللہ تعالی نے یہاں سحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا قصہ اور فرما ان اللہ اشترہ من المومنین قرآن پاک میں جو آیات ایمان والوں کے لیے اصول اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہیں ان میں سے ایک شاید یہ آئیت اللہ تعالی نے فرما ان اللہ اشترہ من المومنین اور اللہ تعالی نے خرید لیا مسلمانوں سے انفس ہم ان کی جان و اموال ہم اور ان کے مال بے انہ لہم الجنہ کہ اس کے عبض میں اللہ انہیں دے گا جنت اس قیمت پر کہ ان کو جنت ہے اللہ نے مومنوں کی جان اور مال دونوں خرید لی ہیں اس قیمت پر کہ جنت انہیں دے گا پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ مومن کا جان اور مال جنت سے افضل ہے کیونکہ چیز کو خریدتے ہیں نارمل کنڈیشنز میں اس میں جو چیز آپ دیتے ہیں پیسہ مثلا اس سے زیادہ قیمتی وہ چیز ہے جسے آپ خرید رہیں آدمی کا دل مانتا ہے تو ہی تو خریدتا ہے اللہ نے جو خریداری فرمائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا جان اور مومن کا مال دونوں چیزیں جنت سے افضل مومن آدمی خدا کے نزدیک کوئی ایسے ہی گرہ پڑا نہیں ہے بڑی خدر ہے اس کی جان کی اس کے مال کی اسی لئے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اسی لئے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں سے در گزر فرماتا ہے اسی لئے تو اصل معاملہ اتنا ہے کہ مومن اپنے جان اور مال کو بغیر کسی شرط کے قید کے حجت کے بغیر کسی دلیل کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اصل ایمان یہی ہے لیکن مہربانی انہوں نے کی انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہیں نظرانہ بھی دے دیں گے اور جنت دیں گے انفس و اموال لفظ یہ لائے ہیں کہ ہم نے ان سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے کس چیز کہ ان کی جانوں کو انفس و اموال ان کے جان اور اموال دونوں خرید لیا جب دونوں ہی چیزیں چلی گئیں تو رہ کے آگیا اپنے پاس مومن کا یہی ہے یا جسم ہے یا مال اللہ نے دونوں خرید لی تو اسلام کا اقرار کر لینے کے بعد دونوں چیزیں اللہ ہی کی ہو گئیں جب اسلام قبول کر لیا تو اب جان مال سب چیزیں اللہ کیلئے ہو گئیں اور اسی کے تابع ہو گئیں اور ایمان قبول کرتے ہی ساری خوشیاں ساری غمی دکھ سب اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بات کرتے تیرہ نبوی میں ستر صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے گئے تھے آخری سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہجرت کرنی تھی اور بیعت اقبع ثانیہ میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرائط ہیں وہ بیان کیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے آنس سے تو یہ شرط ہے اللہ کی عبادت کرنا اور اس کا کسی کو شریک نہیں دھیرانا اور میری طرف سے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے اپنے بچوں کی اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہو میری بھی کروگے اور اپنا جان اور مال دونوں میری حفاظت کے لئے استعمال کروگے اور مجھے ہر وہ چیز سے بچاؤگے جس توڑتے ہیں اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ توڑ دیں بس ٹھیک ہے ہم یہ کریں حضرت عباس رضی اللہ انہوں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم جانتے مدینہ والو تم اس شخص کی بیعت کر کے کیا کر رہے نکاح میں خوب معلوم ہے کہ ہم ان کی بیعت کر عرب اور قیامت تک کے لیے ہر ایک مومن کے ساتھ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو لفظ کیا بولا ہے اللہ نے خرید لیا حالانکہ خریدنا کیا ہے اصل مالک وہی ہے ہماری جان مال سب چیزوں کا اصل مالک تو وہی ہے کتنا کرم کتنی مہربانی کتنی الفاف و انعیات تو ہمارے ہاتھ بیش دو اس سے بھی زیادہ کرم کوئی ہو سکتا ہے تو غائط احسان بہت احسان کے ساتھ فرمایا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو ان سے خرید لیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة ہم انہِ جنت دیں گے یُقَاتِلُونَ فِي سبیلِ اللَّه اور یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے ہیں کافروں کے ساتھ مارتے ہیں انہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں فَيَقْتُلُونَ کبھی کبھی تو یہ مار دیتے ہیں وَيُقْتَلُونَ اور کبھی کبھی خود مارے جاتے ہیں اس ٹکڑے نے ساپ کر دیا کہ اللہ تعالی نے جو جنت دی ہے وہ صرف اسی پہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی شہید ہی ہو جائے محض جان پیش کر دے آگے اللہ مالک مرے تو شہادت ہو گئی مارے تو غازی ہو گیا کچھ بھی ہوا اس نے اپنی جان تو ایک بار داؤ پہ لگا دی ہیں جان جو تھی ایک حاضر کر دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود لکھ لیں گے سرخی اس افثانے اللہ کی راہ میں کبھی مار دیتے ہیں اور کبھی انہیں مارا جاتا ہے اپنے آپ کو انہوں نے خدا کے لئے پیش کر دیا اللہ نے فرمایا وعدن علیہ اور اس پر سچا وعدہ ہے ہمارا حقا ہم سچا وعدہ تم سے کرتے ہیں کہ تم اپنی جان کو پیش کر دو اور پھر اس کے بعد تم غازی ہو یا تم شہید ہو کوئی بھی حالت ہو جائے تم نے اپنی جان ہمارے سامنے پیش کر دی ہمارا وعدہ تم سے تمہیں جنت دیں گے فِد تورات اور یہ وعدہ ایسے ہی نہیں تورات میں بھی ہم نے وعدہ کیا تھا والانجیل اور انجیل میں بھی وعدہ کیا تھا والقرآن اور قرآن تو بھرا پڑھا ہے اس وعدے سے علیہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ آیا اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ جو مال اور جان تم نے خرچ کرنا ہے ہماری راہ میں اپنے مال پیش کر دو اپنی جان پیش کر دو بس اتنا کافی اس کے بعد جو ہم چاہیں کریں وعدہ پھر بات کہا ہے حق کا یعنی سچا وعدہ جنت کا تورات میں بھی اور انجیل میں بھی اور اس قرآن میں بھی قرآن میں تو بار بار اللہ کہتا ہے کہ اپنی جانیں ہمارے ہاتھ بیش دیں اپنے مال ہمیں دے دو ہم تمہیں دیں گے لوٹا دیں گے بہتر حالت میں لوٹا دیں گے اور فرمایا یہ ہمارا وعدہ ہے جنت کا ومن اوفا بی اہدہی اور جس اللہ سے بڑھ کر من اوفا کون ہے پورا کرنے والا بی اہدہی اپنے وعدے کو من اللہ اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے اسی لئے سورہ نساء میں فرمایا ومن اسبق من اللہ حدیثہ اور لوگو اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے ایک جو فرمایا من اسبق من اللہ قیلا اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے تم اپنی جان مال ہمیں دو ہم تمہیں جنت دیں گے ومن اوفا بی اہدہی من اللہ اور کون شخص ہے کوئی آدمی ہے جو اللہ سے بڑھ کر بھی وعدے کو پورا کرے فستبشرو سو تم خوشی من آؤ خوش ہو جاؤ کس بات پہ فستبشرو اور تم اس بات پر خوش ہو جاؤ بِبَيْكُمُ اللَّذِي اس معاملے پر اس خرید و فروخت پر اللذی جو تم نے بایا تم بہی جس کو تم نے کیا یہ جو سودا تم نے کر لیا ہے نا اس میں تم خوش ہو جاؤ تمہارے لئے بڑا اتمنان ہے سودا کرنے والے بھی خود ہماری قیمت لگانے والے بھی خود پیسے دینے والے بھی خود اور عبض اور معافضہ عطا فرمانے والے بھی خود ساری چیزیں اپنی طرف ہیں لیکن دیکھو اپنے بندوں کی طرف نسبت کر دی کہ بِبَيْكُمُ یہ جو تم نے خرید و فروخت کی ہے یہ بہت اچھی بات یہ ہے مومن انسان کہ اپنی جان اور مال اللہ کے حضور میں پیش کرتا رہے اب اللہ اس کا کیا کرتا ہے اسے کتنا عجر دیتا ہے کیا چیزیں اسے ملتی ہیں یہ سب چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی اور فرمایا ہے بَایَا تُم بے جو وعدت جو تم نے معاملہ کر لیا ہے ہمارے ساتھ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ اور یہ بہت بڑی کامیابی تنبیغ کر دی کہ دیکھو گھبراو نہیں ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں گے اوپر سے یہ سارا پیچھے اس لفظ سے آپ پیچھے دیکھیں ساری چیزیں مجھول ہیں یہاں آپ آ کر فوراً تخاطب میں لے آئے ہیں کہ فَسْتَبْشِرُوْا اسے تم خوش ہو جاؤ پہلے کہا اللہ نے ایمان والوں کا جان اور مال اس کا سعودہ کر لیا ہے انہیں اللہ جنت دے گا وہ شہید ہو جائیں غازی ہو جائیں جنت انہیں ملنی ہے اور کون ہے اللہ سے زیادہ جو اپنے وعدے کو پورا کرے یہاں پتا چل رہا ہے کسی اور سے بات کر رہے ہیں یہاں اس فَسْتَبْشِرُوْا پہنچ کے فوراً ہم سے مخاطب جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے اس سے بات شروع کر دی فَسْتَبْشِرُوْا بِيَرْكُمُ اللَّذِي بَایَا تُمْبِ اور دیکھو خوش ہو جاؤ یہ جو ہم نے تمہارے ساتھ سعودہ کی ہے یہ بڑا بڑا نفع کا سعودہ ہے حسن بسری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے اور قسم کھا کے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم دنیا میں کوئی مومن نہیں ہے جو اس آیت سے باہر نکل جائے کہتے تھے کہ اپنی جان اور مال دونوں سے جو آدمی بھی دین کی خدمت کر رہا ہے وہ اس آیت میں داخل ہے اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ اس سے جنت دے گا کیونکہ جو آدمی بھی حقیقت بھی ہے کام جو کر رہا ہے وہ دینی کے لیے تو کرتا ہے کہ اسلام بچے مسلمانوں کو عروج ملے اللہ کا دین اس دنیا میں قائم ہو جائے لوگوں کے دلوں پہ طبیعت اسلام کا غلبہ آ جائے حسن رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کوئی آدمی نہیں ہے جو مومن ہو اس آیت سے باہر اسی لیے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت پر بڑا زور دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خدا نے دیکھو دس دس وعدے کر لی ہیں وعدہ کا لفظ لے آئے ہیں علیہی کا لفظ لے آئے ہیں یعنی ضروری ہے یہ اور پھر وعدے کے بعد حقا کہہ دیا ہے کہ سچا وعدہ یہ وہ کہتے ہیں بار بار خدا تعقید کر رہا ہے کہ بلکل ہم تمہیں سارے کی ساری چیزیں دے دیں گے ہمارا تمہارے ساتھ پکا وعدہ ہے تم اپنی جان اور مال کو ہمارے سامنے پیش کر دو پھر اس بات کو بھول جاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ یا کوئی نقصان ہو جائے گا تمہارا بلکل نہیں ہم پکا وعدہ کر رہے ہیں یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے اسی لیے خلافتوں کے بوجود دل تڑکتا تھا کہ کسی طرح چلے جائے حضرت ابو وقر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں نکلے جہاد کے لیے اور کسی کے روپنے سے باز نہیں آئے حتیٰ کہ لوگوں نے جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ آپ کی بات نہیں ٹالتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ داماد ہیں آپ جا کے ابو وقر رضی اللہ عنہ کو منع کریں کہ مدینہ منورہ چھوڑ کے نہ جائیں اور وہ آئے اور حضرت وقر رضی اللہ عنہ بھوڑے پر سوار تھے اور انہوں نے حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا رکاب میں اور انہیں کہا حضرت نہ چاہیے اور لوگ آمادہ ہیں اس بات کے لیے کہ جا کر لڑیں گے آپ دارو خلافہ کیوں چھوڑ رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوئے جب ایران کی تک کرتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا استعراب تھا اور وہ بار بار کہتے تھے کہ سعاد وہاں کی جنگ کی قیادت تو یا تم کر سکتے ہو یا میں کر سکتا ہوں اور کوئی ایسا نہیں ہے اور پھر انہیں نے کہا کہ میں جاؤں گا اور استعراب رضی اللہ عنہ جب اعلان کر دیا تو ان سے بحث شروعی عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ روکا استعراب رضی اللہ عنہ نے روکا اور استعری رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا انہوں نے روکا پڑا ان کا امیر المومنین ایسی چیز نہیں تو پھر اللہ کی قسم جب بھاگیں گے واپس مسلمان تو انہیں پیچھے جانے تک کوئی پناہ نہیں ملے گی مدینہ منورہ سے بھی پیچھے کہیں جا کے گریں گے اور اگر آپ یہاں رہیں گے تو مسلمانوں کو یہ سہارا تو ہوگا کہ خلافت ہے اور مدینہ منورہ میں آکے پناہ لے لیں گے آپ کے جائے پیچھے کون اتنی بڑی شخصیت ہے جو یہاں جم جائے اور رکے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکے یہ شہادت کی تمنائیں یہ سب چیزیں اسی وجہ سے تو تھی کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے بالکل پورا کریں گے تمہارے ساتھ جان اور مال دونوں کھپاؤ ہماری راہ میں ہمارا پکا وعدہ اور ایسا ویسا بھی توراہ انجیل قرآن ہر جگہ ہم نے یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی لئے تو کہتے رہے اللہ اپنی راہ میں شہادت دے اور موت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے اور اس پہ حفظہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کہتی ہے میں نے کہا کہ اب تو چاروں طرف اسلام پھیل گئے اب آپ کے پاس شہادت کان سے آئے گی مدینہ منورہ میں تو بڑی حسرت سے مجھ سے کہا بلا سیاتی بہا انشاءاللہ میری بیٹی اللہ نے چاہا تو میری بٹیا اللہ شہادت کو بھی یہیں لے آئے گا مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ میں پھر شہادت بھی آگئی اور اللہ نے انہیں وہاں کی دھرتی وہاں کی خاک بھی نصیب فرما دی یہ چیزیں ہیں ایسے ہی نہیں ایسے ہی نہیں لوگ اللہ کے دین کے لئے زندگیاں کھپا دیتے یہ اور بات ہے تم پر نسار کر دی ایک تو شائری کا ذوق نہیں ہے یہ اور بات ہے تم پر نسار کر دی ہے عزیز اپنی جوانی کسے نہیں ہوتی سب کو عزیز ہوتی ہے زندگی جان جوانی گرم خون یہ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں ایسے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے لئے ایسے ہی کوئی کر دے کچھ پتا چلتا ہے آگے تو ہی تو آدمی بڑھتا چلا جاتا یہ چیز ہم جو اس پہ مر مٹے ناسے تو کیا بے جا کیا ہم جو اس پہ مر مٹے ناسے تو کیا بے جا کیا ایک مجھے سودا تھا دنیا بھر تو سودائی نہ تھی ایسے ہی مرتے ہیں لوگ جا کے یہ چیزیں نظر آتی ہیں آدمی اللہ نے کہا ہے ہمارا پکا وعدہ ہے تم سے اور اور ایک تو جنت ہے یہ بھی حق ہے اللہ نے فرمایا اور ایک یہ بھی چیز ہے کہ مومن جب دیکھتا ہے اتنی کرم نوازنیاں مجھ پہ تو بچ جاتا ہے کہ آپی کی جان آپی کا دیا ہوا مال آپی خریبنا چاہتے ہیں پھر آپی مہربانی کرنا چاہتے ہیں اس کرم پہ ویسے ہی مر جائے اور اس احسان پہ ویسے ہی زباہ ہو جائے اور اس کی قدر نوازی کے لیے ویسے ہی انسان بچ جاتا ہے کہ مہربانی بھی کیسی ہے انعیات کیسی ہیں محبتیں اور نوازشات کیسی ہیں التائبون اب آئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی اصل جو شخصیات تھیں ان میں التائبون اور وہ مجاہدین توبہ کرنے والے العابدون اللہ کی عبادت کرنے والے پہلے تو فرمایا توبہ کرنے والے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرتا رہے دس راستے خدا کی طرف جاتے ہیں یہاں دیکھئے کتنے راستے خدا نے بتائیں اپنے تک پہنچنے کے کوئی راستہ اختیار کر لے پہنچنا تو وہی ہے نا التائبون اور وجہ تک پہنچنے کا ہے موسیقی